السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی مرد ناف کے اوپر اور سینے کے نیچے ہاتھ باندھے تو اس صورت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی نورالعزہ میں نماز کی سنتوں کے بیان میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے وَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ الْيُمْنَا عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ سُرْتِ یعنی مرد کا مقام ہاتھ باننے کا ناف کے نیچے ہے یعنی مرد نماز کی حالت میں ناف کے نیچے ہاتھ کو رکھ کر باندے گا سیدھا ہاتھ اپنا داہینہ ہاتھ بائے ہاتھ کے اوپر رکھے گا اور ناف کے نیچے باندے گا یہ سنت ہے اگر کوئی ناف کے اوپر اور سینے کے نیچے ہاتھ باندتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے اس کی نماز ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے انہیں مسئلہ بتایا جائے کہ مرد کے لئے سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندے